نواز خریف آج لنڈن روانہ نہ ہو سکے ای سی ایل سے نام نہیں نکالا گیا لنڈن کی پرواز کا ٹیکٹ منسوخ سابق وزیراعظم کی حالت تشویشناک پریٹ لیٹس کم ہو کر اٹھارہ ہزار رہ گئے ڈاکٹرز کی سٹیروائٹس کے مقدار فوری برہانے کی تجویز وزارت داکلہ نے وزیراعظم کو نام نکالنے کے سفارش کی تھی وزیراعظم نے معاملہ نیب کو ریفر کیا تھا مسلم لیگنون کی طرف سے معاملے میں غیر ضروری تاخیر کا الزاق حکومت خود کسی شخص کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالتی اس کیس میں نیب مدعی ہے نواز شریف ملزم ہے ہمارے پاس شریف میڈیکل سٹی کے میڈیکل بورٹ کی درخواست آئی ہے سرکاری میڈیکل بورٹ کی تجویز آنے کے نام پر بات نکالنے کا نام کا فیصلہ ہوگا معاون خصوصی فردوس حاشق آوان کی عدالت میں پیشی کے وقت گفتگو توہین عدالت کی درخواست پر سمات فردوس حاشق آوان کی عدالت سے شوکاوز نوٹس واپس لینے کی استعداد وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اسلام آباد پہنچ گئے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے امور پر وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے نواز خریف آج لنڈن روانہ نہ ہو سکے ای سی ایل سے نام نہیں نکالا گیا لنڈن کی پرواز کا ٹیکٹ منسوخ سابق وزیر اعلیٰ کی حالت تشویشناک پریٹلٹس کم ہو کر اٹھارہ ہزار رہ گئے ڈاکٹرز کی سٹیروائٹس کے مقدار فوری برہانے کی تجویز وزارت اداخلہ نے وزیر اعلیٰ کو نام نکالنے کے سفارش کی تھی وزیر اعظم نے معاملہ نیب کو ریفر کیا تھا مسلم لیگنون کی طرف سے معاملے میں غیر ضروری تاخیر کا الزاق حکومت خود کسی شخص کا نام ای سی ایل میں نہیں ڈالتی اس کیس میں نیب مددئی ہے نواز شریف ملزم ہے ہمارے پاس شریف میڈیکل سٹی کے میڈیکل بورٹ کی درخواست آئی ہے سرکاری میڈیکل بورٹ کی تجویز آنے کے نام پر بات نکالنے کا نام کا فیصلہ ہوگا معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کی عدالت میں پیشی کے وقت گفتگو توہین عدالت کی درخواست پر سمات فردوس عاشق آوان کی عدالت سے شوک آز نوٹس واپس لینے کی استداء وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار اسلام آباد پہنچ گئے وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کریں گے وزیر اعلیٰ پنجاب صوبے کے امور پر وزیر اعظم سے ملاقات بھی کریں گے موسیقی